الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین والا علیہ وآسحابی وآزواجی وآہل بیدی وعلماء اہل سنته اجمعین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرهون هو خیر مما يجمعون صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّو عَلَيْهِمَا سَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی لَبْخَ مُوشْنَ رَيْهِ محبتِ نال کملی والد درود پڑھو السلام وآلَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ کریم لی پاک حمد و صنات و باہد نبی کریم روف الرحیم تاج در امبیاء سرور امبیاء محبوب کبریاء شبی اسرہ دلولہ تاج در اربو جم شافی مدینہ احمد مجتبا جناب محمد مصفا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مندی پاک بارکے آلیت اندر حدیع درودو سلام دنظرانا عقیدانا محبتانا آش کرنا پیش کرنے توباد اجدی اے محفل پاک بس انسلائے محفل مراد مصفا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبدیس مسجد اندر انقاد پذیرے بفازان نظرن صوفی باسفا بابا جی محمد منشا قادری نوشائی اجدی اس پاک محفل پاک دی زیر صدارت بابا جی ممتاز احمد نوشائی صاحب اور جناب محترم بابا جی حاشم علی نوشائی قادری آپ اجدی اس پاکیزہ محفل پاک دی زیر صدارت فرمارے نے اجدی اس پاکیزہ محفل پاک دی بانی محفل جناب محترم رانا فرمان علی حاشم صاحب اور میرے مسلک دے عظیم خطیب اہل سنت سرمائے اہل سنت حضرت اللامہ مولانا حافظ محمد عثمان طیبی صاحب اللہ پاک سبدا آنا بیٹھنا ذکر کرنا بارگد اندر قبول فرمائے تو سی جتنے اہباب آئے ہو سارے دے سارے میرے مصفادے صدی ہوئے اور بلائے ہوئے آکے بیٹھے ہو تو سی سارے مہمانوں اللہ سبدا آنا بارگد اندر قبول فرمائے میں کسے دے ناندہ اس میں نہ کر سکا پریشان نہیں ہونا جناب پاکا دی محفل چھ آئے ہیں وہ ساڑی محبت بھی جان دینے ساڑی محبت دی وقت بھی جان دینے بڑے اقتصار دے نال ایک دو دو باتاں آپ اہباب دے سامنے گزارش کرنگا میرے توباد میرے برادر اکبر خطیب اہل سنت عزرت علامہ مولانا عثمان طیبی صاحب خطاب تے ہونا دونے میں بس تھوڑا جیتانوں حلانے اور کچھ ملفوزات آپ اہباب دے سامنے رکھنے نے اکوری محبت سبحان اللہ بلو میں گفتگود آغاز کر رہا ہوں تیارٹے ذوق واف سے بڑے اقتصار دے نال ایک حدیث پاک سن لو پھر میں اپنے گفتگود آغاز کرنا جتنے اہباب آکے بیٹھئے ہو دیلے دے اندر خیال ہوئے گا کہ جنہ پاکان دی محفل چاہ کے بیٹھئے ہیں انہ پاکانے نہیں انہ محفل دا حکم دیتے ہیں آپ ہی آکے بیٹھئے ہیں ذرا بولنا پینا سبحان اللہ گوڑے تھرلے کر لو ان جب بندے دا ساں نہیں نکل دا تو ساں سبحان اللہ کی تھے کہنے یہ بزرگا نو چھوٹی ہے بیمارا نو چھوٹی ہے جڑے نوجوان تاندرس بیٹھئے ہو گوڑے تھلے کر کے ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے توجہ میرے پر رکھنی ہے گفتگود آغاز ہو گئی ہے میرے تو بات پساں دو خطاب سننے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام آکے بیٹھے ہو زید دی اندر تے دیل دی اندر خیال ہووے گا جڑی میفل دی اندر آکے بیٹھے یہاں سانیاں میں یہ سمیفل دا حکم دیتے ہیں میں کہا آ میں تے نو اپنے تے تیرے نبی دا فرمان سنا دینا مصفحہ کری امام علمبیہ مدینہ دے تاج دار دا فرمان سنانا میرے تے تیرے کملی والے نے حکم فرمایا صحابہ جی سونا مصفحہ نے فرمایا صحابہ راب دینا کچھ چاند فرشتے کوئی عمل نہیں کر دے آقا کر دے کی بڑی توجہ چاننا انہوں جملہ ضائع نہیں کرنا میں ٹاڑے چہریاں پڑھ کے گفتگو کرنی ہے اسی بھی میرے محضائی تواقف ہو میں ہی ٹاڑے محضائی تواقف ہوں پر جلدی دن آلکے جانا چاننا میرے تیرے نبی نے فرمایا صحابہ جی سونا فرمایا راب دے کچھ ایسے فرشتے نے کوئی عمل نہیں کر دے کوئی کام نہیں کر دے آقا کر دے کی نے اس پقیزہ محفل دے اندر بیٹھ جان دے ان اگلا فرمان سن میرے تیرے نبی نے فرمایا صحابہ سنو جی آقا فریشتی آ جان دینے آ کے عمل کی کر دینے میرے تیرے نبی نے فرمایا جتوں میرے امتی میرے غلام میرے محبت کرنوالے اللہ دی حمد اللہ دی طریف اللہ دی صنع میرے درود میری صنع میری طریفات رو بیان کر دینے او فریشتے ساری گفت گونوں سوندے رہن دینے آقا فیر کی کر دینے فرمایا میں فلختم ہوں دیئے تو ساں ہی اپنے گھرانوں چلے جانے ہیں میں ہی اپنے گھرانوں چلے جانے ہیں لیکن سنو میرے تیرے نبی نے فرمایا فریشتے رابطی بار گاتے اندر واپس لوٹ جاندے نہیں اللہ ہر چیز میں جاننے والا مالک ہر چیز میں جاننے والا لیکن اللہ اتھے سوال کر دے فریشتو جی مولا کتے گیس ہو مولا دنیا کے گیس ہاں میں کہا مولی صاحب میرے نبی دے علم کے اترازات میرے نبی دے موجزات کے اترازات میرے نبی دے اختیارات کے اترازات اوٹھے کے سوال کر دیو فریشتو کتے گیس ہو مالک تری زمین تے گیس ہاں تری زمین تے گیس ہاں اگلے جملے سنی آجے رب سوال کر دا فریشتو کی لینڈ گیس ہو مالک جتھے تیرے تیرے یار دی محفل پہ یوں دی سی محفل سن کے آگے محفل سن کے آگے سنے محبوب دی پقیزہ محفل سجی ہو اسی غلام محفل سجا کے بیٹھے سن اسی جات محفل محفل سن کی آئے ہیں ہن اللہ سوال کر دے توجہ ہے مالک سوال کر دے فریشتو میرے بندے کی پہ کر دے سان مالک تیری حمد تیری صنع تیری طریق استقفار تیرے کل معافی طلب پہ کر دے سان اچھا فریشتو ہور مالک جنت طلب پہ کر دے سان جس وقت یہ تنی بات ہوئی میرے تیٹر مصفا مدینہ بے تاجدار امام علمبیاء نے فرمایا فریشتو اور فرمایا مولا تیری جہنم دے کلو نجات طلب پہ کر دے سان علماء کرام اہل سنت راجبود کمیونٹری اسوسییشن پاکستان کے چیئرمن حضرت علامہ پروفیسر علامہ فاضل مجاہ چشتی ساہی آپ کے درمیان تشریف ہلا چکے ہیں اور ان کے ساتھ کاری ارشد قادری صاحب خطیب اعظم گجرات وہ بھی تشریف ہلا چکے ہیں اور راجبود کمیونٹری اسوسییشن پاکستان کی پوری تنظیم کو کوٹ منڈیر والا میں خوش شامدید کہتے ہیں اللہ ہم درمانگ دے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت ساڑھے مسلک دے عظیم علماء اکرام آپ اہباب دے سامنے جلوہ کرنے دوسریوں نادی زیارت فرمارے ہو اللہ اندہ آنا بیٹھنا ذکر کرنا اللہ بارگج قبول فرما کی عجرِ عظیم اطاف فرمائے اکوری سبحانہ اللہ اجازت دے ہو میں گفتگود آغاز کرا زرہ بولو زرہ سار کے ڈٹ کے بولو سبحانہ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمان پہ پڑنا درہ بولو سبحان اللہ گال سنیں آجی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے فرمایا صحابہ جی سونا فرمایا فرشتے دوبارہ رابطی بارگج چلے جاندے نہیں اللہ سوال کر دے فرشتوں کتے گیس ہو مالک تیری زمین تے گیس آن کی لیند گیس ہو مالک جتے تیرے تے تیرے یار دی محفل سجی سی اس محفل نو سنکے آئے ہیں اس پتیزہ محفل پاک نو سنکے آئے ہیں ان رب کائنات ازاد اللہ دی ازاد فرما دی فرشتیو میرے بندگی پہ کر دے سن اللہ تیری حمد تیری طریف تیری سنا تیری حمد و سنا نو پیان پہ کر دے سن اچھا فرشتو اور ان اگلے جملے سنی آجے جملے وخان رمیزی میں دارا میرے تیرے نبی نے فرمایا فرشتو فیر فرمایا اللہ سوال کرتا ہے فرشتو طلب کی کر دے سن اللہ تیری جنت نو طلب پہ کر دے سن تیری جہنم کو نجات پہ منگ دے سن اونا مالک سوال کرتا ہے فرشتو اونا میری جنت نو ویکھی ہے مالک ویکھی ہے کوئی نہیں اونا میری جہنم نو ویکھی ہے مالک ویکھی ہے کوئی نہیں اللہ دی ذات فرما دیئے فرشتو کر ویکھ لیندے فیر اونا دا کی حال ہندہ اونا سنیو اپنی عقیدہ دی وفا دی اندر سینے دا تیل لاکے علماء دے جمع غفید دی اندر جملہ دے لکا اپنی عقیدہ دی وفا دی اندر اے جملہ سن کے ترپ جاؤ گے تیرا میرا عقیدہ کسے بازار دا عقیدہ کسے مول بھی دی پتہ ایسنا عقیدہ نہیں اے عقیدہ او عقیدہ ہے جرہ تربارے مصفہ جمعی لیا ہے اب اوپر کر دیں صدیب کجمار 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 نارا اے نارا اے رسال نارا اے ہیدری ہیدری آج لوگ اتراز کرتے ہیں یہ سنیوں کی محفل کبھی میراج کی محفل کبھی میلات کی محفل کبھی کلنا دا ختم کبھی دسنا دا ختم اے تیشیرک ہو رہی ہے پتہ تو رہی ہے مکھیا نانا ساڑا عقیدہ ایمان یا رب دا قرآن ہے یا سونے نبی دا فرمان ہے عقیدہ یا اللہ دا قرآن ہے یا سونے نبی دا فرمان ہے اسا عقیدہ کسے مولبی صاحب کو نہیں لیا اے عقیدہ بوبکر صدیق نے دربار چھو ملی ہے پاٹ سے کلو ملی ہے اسمانے گا نہیں کلو ملی ہے سنو جملے بخاری پاک بھی تھنٹک اور مسند حدیث کیا پڑنا اللہ کے اندر فریشتو جی مولا ہنتیادہ میں ذوق ویکھنے اسی طرح لوگ بیٹھے ہو زین دے اندر خیال ہووے گا پتہ نہیں آئی ہے کچھ ملے یا نہ ملے کسے مول بھی کسے مفسر کسے خطیب کسی حال میں دین دے گال ہووے چوٹ ہو سکتیے لیکن میں او گلپ یا سنانا جڑی وما ینتی کونی الحوا ولی زبان چو نکل کے آئیے یہ نے تیرے نبی نے فرمایا انہا اللہ کے اندر فریشتو جی مولا رب فرما اندر فریشتو گواہ بن جاؤ جڑے جڑے اس مفل چاہ کے بیٹھے سن جو جو منگ دے سن میں خدا نے انہوں نے عطا فرما چھڑے انہوں نے فریشتہ کھڑا ہو کہ رابدی بارگچر کر دے مالک جی مولا مولا ہوتی نا تو بندہ اپنی نیجت نہ لیا سی ہر بندے دی نیجت میں نہیں ہوندی اللہ راضی ہو جائے اللہ دا رسول راضی ہو جائے کوئی بندہ نیجت اپنی لے کے آیا ہوئے گا پائی فرما راضی ہو جائے انہا دے اہلوکار راضی ہو جان انہوں فریشتہ کھڑا ہو کہ کہنے مولا اپنی نیجت نہ لیا سی اپنے کام نہ لیا سی رب فرما اندر فریشتو بیٹھ جاؤ گواہ بن جاؤ اگلی گال سنو میں قرآن مجید فرقان حمین موضوع میرا ہور سی لیکن ذرا محول وے کے چینج ہوگی یہ گال لیکن سنو آخری گال تین سالہ اجازت ہے اللہ دا قرآن اعلان فرماری ہے قل بفضل اللہ و برحمتہی فابی ذالی کا فل یفرہو گلنا تُساں بڑی وری سنیئے اے ذرا میں شہد یار دا ٹائٹل وے کیوں دے مطابق چلنے لگا اللہ فرما دے جدو تیا دیو تے فضل آجائے تے رحمت آجائے فل یفرہو اے امر دس ہی گئے اللہ فرما رہی ہے قائنات والی ہو سونیا تُسی اعلان کر کے کہہ دے ہو کہ جدو تیا دیو تے اللہ دا فضل آجائے اللہ دی رحمت آجائے فر فل یفرہو خوشی منانی فل یفرہو خوشی منانی جڑیاں تُسی جمع کر کے رکھیں ہیں اہباب بڑی توجہ چانا تُسی کہو گے قبلہ کردیزی صاحب گال کیتی ہے فضل تے رحمت دی تے گال پہلے تُسی کر دیتی ہے سنیا دا عقیدہ یا رابو دا قرآن یا سونے نبی دا فرمان تے ذرا قرآن پڑھو نا میں کہاو جی قرآن پڑھ دے نہیں تاڑی صبحان اللہ تُسا دکی میرے تُباعت تُسا دو لیکن ذرا بولو سبحان اللہ اللہ تا قرآن اعلان فرماری ہے میرے مصفا کریم امام علمبی علیہ السلام جس وقت حکم ہوئے نا سونا اعلان کر دیو جدو فضل آ جائے رحمت آ جائے فالیف رہو تُسا خوشی مناری ہے ہن تُسی کہو گے سبیہ کردیزی صاحب فضل دی گال کیتی تے رحمت دی گال کیتی سانو کے جن پتا چلے گا فضل کی یہ تے رحمت کی یہ میں کہا آ علماء تے قدمت حد رکھے میں اجازت لے کے گالو سنانا چاننا میرے تے تیرے لابدہ قرآن اعلان فرماری ہے لوگو ذرا قرآن اٹھاؤ جس وقت قرآن اٹھایا ہن اللہ تا قرآن اعلان فرماری ہے یا ایوہاں نبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْ وَمُبَشِّرَوْ بَنَزِيرًا وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِیرًا پتانی اگلے جملے تے کون بولے گا لابدہ قرآن اعلان فرماری ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَدْلًا قَبِيرًا اللہ تا قرآن اعلان فرماری ہے شونا اساتانو قواب بنا کے بیجی ہے جنتی بشار سنانو اللہ حضرات اللہ تا قرآن اعلان فرماری ہے نہیں بنایا فضلِ قبیر بنا شڑیا فضلِ قبیر بنا شڑیا پتا چلیا میرے تیرے نبی دیانا فضل اللہ تا قرآن اعلان فرماری ہے نئی یقین قرآن علماری جوٹھاؤ علماء دا جمع غفیر ہے دو جی گال دو جہ جڑسی کا پیان ہویا اللہ تا قرآن اعلان فرماری ہے جدو رحمت آجائے تُسا خوشی کرنی ہے اور میں کیا تھا زاؤک ریکھا لگا میرے تیرے نبی دا فرمان مصفہ کریم امام علمبیہ مدینے دے تاجدار دے جڑے سینے جو قرآن اتری ہے آزرہ قرآن سن پتا لگا میرے نبی دیانا فضلے تُسی کہو کہ رحمت میں کہاں قرآن اٹھا اللہ تا قرآن اعلان فرماری ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ اے محبوب ایک جہانواز سے نہیں دو جہانواز سے نہیں تین جہانواز سے نہیں آساتے نو کل جہانواز سے رحمت بنا چھڑیا بتا چلیا اور ملاد کی اے مووی ریکارڈ ہو رہی ہے کک باتا ذمہ دار ملاد ہے کیے میرے نبی کا ذکر میرے نبی کی صفات میرے نبی کے اختیارات موجزات میرے نبی کا علم میرے نبی کی نورانیت سارا تذکرہ کرنی تے ملاد ہے حضور کے تمام صفات کو بیان کرنا تو ملاد ہے اگلی گال سن لو اگل لوگ سوال کر دیں حضور کے صحابہ نے ملاد منایا نبی کے صحابہ نے ملاد منایا میں کہتے ہیں صحابہ دی گالہ نہیں ایتھیں نبیاں دی گالے کر دیں مصفا کریم امام علم بیہ مدینہ دے تاجدار انبیاء دی گال نبی سلمان لے سلام گزر ہویا چل دے جا رہے ہیں کافلہ نہ لے تحت سوار جس وقت چل دے جا رہے ہیں نبی سلمان حضر جی تحت سوار نے تحت گزر دے گزر دینا ایک بسی آئی جنہو یسرب دا مقام جنہو یسرب دا مقام تیار دے دے اپنے عشق جنہو مدینہ دا مقام کہہ دے نہیں نبی سلمان یسرب دا مقام آیا نبی سلمان تھلے اترے جس وقت نبی سلمان تھلے آئے نے بڑی توجہ چاننا نبی سلمان پیدل چلے پیدل چل دا تو بات جس وقت یسرب دی بسی گزری نبی سلمان فید دا ہتے سوار انہو محبین انہو غلامہ دا سوال حضور پچھو سفر کیتا دے دا ہتے سوار اگو سفر کیتا دے دا ہتے سوار اے منظر سامنے اے منظر ماجرہ پیش کی آئی ہے جس وقت مقام آیا اے بسی آئی دوسری چلے جس وقت پیدل چلے پیدل چلنا شروع کیتا یسرب دا مقام گزری فید دا ہتے سوار حضرت جی ماجرہ سمجھ نہیں آیا ہم نبی سلمان کہنے دے دے لوگو لرا سونی آجے اے یسرب دا مقام دے آخر زمان نبی محمد مصطفان میں اس مقام دی تعظیم کر کے بس نا لوگو میں نبی سلمان آخر زمان نبی تھی تعظیم کر کے جا رہی ہیں یہ چاندیں ہوں دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرت بھی اچھی ہو جائے پھر مصطفادہ کلمہ پر لیا جائے حضور الوفاء کر لیا جائے تیڈی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی تیڈی آخرت بھی اچھی دی آخرت بھی Suite نبی سلمان پہ دست دین بس مسلمانوں اے دامن دے اندر بڑھا کچھ لیکن وقت دے دامن چو گنجائش نہیں مہمان آئے نیسا انا نو سننے تے اس حواسے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء سادہ اقیدہ ایمانیا رابدہ قرآنیا سور نبیدہ فرمان لیکن این جیتے نہیں میں چھاڑ دینا آخری شیر میں پڑھنے بلو ذرا سبحان اللہ بھائی فرمان سامنے پتہ ہے میں دوسرا واضح آٹا جا کے کرنے لیکن تو سب بلو ذرا سبحان اللہ آخری شیر جیتے بغیر میری اجازت ہی کوئی نہیں میرا دل ہی نہیں ماندہ میرا سفر ہی نہیں گزردہ اور اے میں مندر ازاد کشمیر دیا وادیاں چیوی پڑھ کے دس ہی ہے اے اونا پہاڑا نو گواہ بنایا ہے اسی تے کچھ بھی نہیں سانو جو لبی ہے در بارے مو صفحہ چو لبی ممبرتے بٹھائی ہو دس سارا ملیاں عزتہ ملیاں ہار پاندی ہو نظران نے دین دی ہو آتی چومن دی ہو اسی بھی ٹیادی آر بندی یہاں بشہ رہا لیکنے در سارا نہیں کمال توسی بھی کہن دی ہو مول بی تیرا نہیں کمال جی دی یہاں گلنا پیا سنانے اسو مصفحہ دے صدقی تیرے ہاتھ چومنے اے سی واسے اسی گلی گلی وادی وادی بسی بسی کریا کریا ہوں اے سی گلدی دو ہائی دے کے کہنے ہیں سادا واسیدہ روی تیرا دبار آیا رسول اللہ سادا واسیدہ روی تیرا دبار آیا رسول اللہ جیتے ہوں دا غریبان دا تبلہ علامہ صاحب منو کسے دا نہیں پتا منو شانہ ملیا نے اے منو مقام ملیا اے اور میں دل اور رات اسمیں پر تے بھائے کے اپنے دل نو سمجھا کے کہنا ہوں او گردیزی اپنے دے مان کریں اے شانہ تے نو تیرے علم دی وجہ تنہیں ملیا ہوں اے شانہ تے نو تیرے مقام دی وجہ تنہیں ملیا ہوں اے آج لوگ ہاتھ چمرینے نظرانے پیش کر دینے اے تے نو تیرے علم دی وجہ تنہیں ملیا ہوں تیرے عمل دی وجہ تنہیں ملیا ہوں تیرے حافظوں دی وجہ تنہیں ملیا ہوں اے جو بھی ملیا اے دربار مصفادہ صدقہ ملیا اے دسارہ ملیا دربار مصفادہ صدقہ اے منبر ملیا تے دربار مصفادہ صدقہ اے عزتہ ملیاں تے دربارے مصفہ دسد کا اور لوکو آو آج کسے دی تریخ اٹھا کے دیکھو آج لوکا دی تریخ اٹھا کے دیکھو اولیا دی تریخ اٹھا کے دیکھو سالحی دی تریخ اٹھا کے دیکھو اور میں دور نہیں جاندہ آو آج دی تریخ دی اندر بابے خانموسین رضوی جڑا بابا ویلچیر تے بیٹھن والا ہوئے لیکن میرے تیرے نبی دنال جس بابے نے وفاؤ کی ٹی ہے کملی والے دی عزت پیرا دیتا ہے حضور دی عزت نعرے مارے نے تو سا میوے کھیا او منظر میری یا یکھانے میوے کھیا جدو پاپے دا چنازہ نکلیا آج لوگ آن دا حجوم نظر آ رہی ہے آج لوگ کٹھے نظر آ رہے نے کدھی پاپے نو پچھو پاپا کدھی پاپے دی مزار تے جا کے کدھی پاپا جی نو پچھو پاپا جی شانہ کنج ملیا اے پاپا مقام کنج ملیا کدھی پاپے دی مزار چوہی اواز آوے گی جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا یہ تو آپ کا کرم ہے یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے آپ نے خرید کرن مول بنا دیا آج بھی اسی پیغام دے رہے ہوں میرے نبی نل وفا کر لہو حضور نل وفا کر لہو جتھے سار یا رشتہ دو رینے جتھے سار یا رشتہ چھوڑ رینے جتھے باپ وچھڑ دے رہے گا جتھے ماں میں چھڑ دے رہے گی اگر کائنات مان لو یہ تھے دنیاں کے رشتے میں جتھے دنیاں میں رشتہ ختم کر دینگے رسول بھی چھوڑ دینگے نبی آدم کہنے کے نا نا جاؤ کسے ہور دے دروازے دے نبی نو کہنے کے کسے ہور دے دروازے تھے نبی یقوم کہنے کے کسے ہور دے دروازے تھے او دوے دربار آجانے مصفہ دے دربار آجانے او تھے کملی بالے دے دربار آجانے اوہ تھے زہرہ پاک دے باپے ددربار آ جانے آجے میں تے گلی گلی جا کے حوکہ دے رہی آنے میرے نبی نل وفا کر رہا وہ آجے زندگی دے اندر اے سانس نمالہ پہ چل دیئے حضور نل وفا کر جی آجے جتے ساریاں رشتہ دور رہنے جتے ساریاں تلک ختم کر دینے اوہ تھے میرے تے تیرے کمی والے نہیں آ جانے اوہ تھے حضور نی آ کے کرم فرما دینے اے سواز سے ہا سیدھے گلی گلی حوکہ دے کے کہنے ہوں اے جو بھی شانہ ملیاں دربار مصطفاد آسد کا مقام مصطفاد آسد کا اے سواز سے گلی گلی جا کے کہنے ہوں سدا و سیدھا روے تیرہ ایک پری ہاتھ جھگ گے میرے نبی دینات پڑھ سدا و سیدھا روے تیرہ دوار آیا رسول اللہ جیتھے ہوندہ غریب آنڈا جیتھے ہوندہ غریب آنڈا غزار آیا ماشاءاللہ بہت انداز میں علامہ عبد الرحمن کردیزوی صاحب خطا فرما رہے تھے مجھے ہمارے مہمان لیٹ ہو گئے تھے اس وجہ سے راجپود کمیونٹری اسوسیشن پاکستان کی پوری تنظیم جناب چیرمن علامہ فاضل مجاہ چشتی صاحب منڈی بہاول دین گوجرہ سے اور تنظیب کے پریزیڈنٹ مہمان خصوصی جناب عمران شبیر چودری صاحب پی ٹی وی پروڈیوسر ڈریکٹر آپ کو دل کی اتھا کرائیوں سے خوش شامدید کہتے ہیں اور راجپود کمیونٹری اسوسیشن پاکستان کے جنرل سیکٹری جناب چودری ریاستہ لی انجم صاحب اور محترم جناب اختر فروغ یعنی صاحب ایف آئی اے فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں اور محترم جناب زہد اکبان منڈی بہاول دین سے اور محترم جناب عرشد قادری صاحب جناب رانہ اجاز صاحب جناب ڈاکٹر انور صاحب حافظہ آباد سے اور میں جناب سلیم راجپود صاحب وزیر آباد سے میں اپنی پوری برادری کو اپنے ان ستاروں کے جرمت کو میں خوش شامدید کہتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان خوبصورت چہروں کا سایہ تعدیر اللہ تبارک و تعالیٰ قائم و دائم رکھے تو عمران شبیر صاحب پی ٹی وی کے جو پر ایڈیوسر ڈریکٹر ہیں وہ حکم فرما رہے تھے کہ کاری عبدالمنان صاحب کی آواز سننی ہے تو ان کی تلاوت میں نے دبارہ سننی ہے تو کاری عبدالمنان مسعودی صاحب تلاوت قرآن پا کا شرف حاصل کریں گے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا جراب کاری عبدالمنان مسعودی صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری 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 أعوذ باللہ teenage من الشیطان الرغیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اللہ مقبول کا شرف فاصل کریں جناب علی رضا قادر رضا قادر رو دفاق پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ صرف دو تو تین اشار کلاہ پر پڑھ گئے اجازت آہ جیڑا سرکار دعا لوں گا سوالی ہوئے کہہ دو سبحان اللہ جیڑا سرکار دعا لوں گا سوالی ہوئے جیڑا سرکار دعا لوں گا سوالی ہوئے جیڑا سرکار دعا لوں گا سوالی ہوئے کی میں ہو سکے دیکھے چھو جیڑا سرکار دعا لوں گا سوالی ہوئے نبی رہے 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 جیڑا سرکار دعا لوں گا نبی رہے نبی رہے نبی رہے نبی رہے نبی رہے نبی رہے ہمیں ہاں شرط بس ہے ہے کہ انسان حلالی ہمیں کی میں ہو سکتے دیکھے چھونی او دیغالی ہمیں ماشاءاللہ یہ تھے جناب علی رضا قادری صاحب ناتے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم کا شناف حاصل کر رہے تھے تو میرے مہمان تو کافی آئے ہوئے ون بے ون نام لینا شروع کروں تو کافی ٹائم گزر جائے گا پیران کرام جناب نشاہی قادریہ جناب جناب سلیم نشاہی قادری صاحب پیر اور پیر صوفی محمد منشاہ قادری جشاہی اللہ تعالی ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے صاحب ذاتگان بھی تشریف فرما ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب میرے بہت ہی اچھے دوست اور میرے استاد محترم میجر علیہ صاحب اور جناب چودری باسد گجر صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جناب ملک احسان صاحب اور جناب اور جتنے بھی دوست اب آپ تشریف فرما ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں حضور آئے تو شیرِ آفرینِ لشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چہروں کا زنگ اترا چھپے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں میں جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر حضور آئے تو بے قصوں کو نگاہیں مل گئی آخر زمین اس در سے اگر نسبت نہ رکھے لوہِ پشانی تو کشکولِ گدائی ہے یہ چدر نیشی یہ سلطانی خطیبِ اعظم سیالکورٹ جنابِ محترم حافظ علامہ عثمان تیبی صاحب آئیں اور سیرتِ مصطفیٰ کے موضوع پر لبکشائی کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت